کوئی شخص کامیاب ہو جائے تو اس نے رشوت لی ہے کوئی شادی کر لے تو اس نے غلط کام کیا ہے کوئی مشہور ہو جائے تو اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی غلط قیمت دی ہوگی اسلام علیکم میں ہوں حارون اکرام اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گھوڑے گدے برابر نہ کریں آج کل ہمارا اولین فریضہ ہے تنقید کرنا یہ کام ہم اتنی لگن اور محنت سے کرتے ہیں کہ شیطان بھی ہمارے آگے ہاتھ جوڑے اور کہے ارے پگلے رولائے گا کیا ہم ان تمام باتوں پر لوگوں کو تنقید کرتے ہیں جو بعد میں ہم خود کرتے ہیں دل دکھانے میں ہم نے پی ایڈی کی رکھی ہے ہر وہ چیز جو ہماری محدود اکل و فہم میں فٹ نہیں آتی ہم اسے ریجک کر دیتے ہیں نہ صرف ریجک کرتے ہیں بلکہ اسے کسی چیز کا نہیں چھوڑتے یہ ہماری عالمی کوشش ہے کہ اگر وہ نعمت ہمیں نہیں حاصل ہے تو ہم کسی کو حاصل نہیں ہونے دیں گے مگر خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے آج ہم جن کو ظلیل کرتے ہیں آج ہم جن کاموں پر لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں کل کو وہی کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور وہی لوگ ہمارا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہم خود ہی سپریم کورٹ ہیں اور کرتبہ کے قاضی بھی ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر سزائے موت کی سزا سنا دیتے ہیں اور سزا کی دلیل مانگنے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ہماری سوچ ہماری خیال ہمارے عقیدے ہمارے علم و فہم اور ہماری تربیت پر پورا نہیں ہوتا سکا تو لہٰذا اس کا انجام یہی ہونا چاہیے کوئی شخص کامیاب ہو جائے تو اس نے رشوت لی ہے کوئی شادی کر لے تو اس نے غلط کام کیا ہے کوئی مشہور ہو جائے تو اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی غلط کیمت دی ہوگی ہم یہ تمیز بھی بھول گئے ہیں کہ کس سے کیا بات کرنی چاہیے اور کس وقت بات کرنی چاہیے شاید یہ چیز ہماری تربیت میں اب کم سے کم تر ہوتی جاری ہے جو بات مو میں آئے اسے بول دینا اعتماد کی نشانی مانا جاتا ہے مگر ایسا نہیں ہے یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے کہ جو مو میں آئے بغیر چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے ہم بول دیں تو خدارہ لوگوں کو جینے دیں جزا اور سزا غلط اور ٹھیک کا تصور یہ تمام چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں میرا میرے رب پہ یقین بہت بڑھ گیا ہے اے مالک تو اتنے گناہوں کے باوجود میری ذات پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو مجھے گناہوں کے باوجود رزق بھی دیتا ہے تو مجھے عزت بھی دیتا ہے تو نے اپنا کرم بھی کیا ورنہ تیری مخلوق میرے جذبات کو نوچ نوچ کر کھا جاتی تنقید تو محض خدا کی عطا کردہ نیم تو پہ سوال ہے کہ یا اللہ تو نے اسے دیا اور مجھے نہیں دیا خدا جس پر کرم کرتا ہے بڑا سوچ کر بڑا سمجھ کر دھیان سے دیکھ بال کر کرتا ہے ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں جب بھی ہم کسی نوکر کو اپنے گھر ملازمت پہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی پہلے ساری معلومات کٹھی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اعتبار والا ہے کی نہیں پھر اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کرتے ہیں اسے کام سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ چل سکے آپ کا کیا خیال ہے خدا جسے بادشاہت دیتا ہوگا اسے ویسے اطاع کر دیتا ہوگا یہ کچھ ایسے سوال ہے یہ کچھ ایسے راز ہے جن کے جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ کبھی ہوں گے کیونکہ یہ سوالوں کے جواب صرف رب تعالیٰ کی ذات پر ہے تو کرنے والے کام کریں خدا کو یاد کریں متعلق کریں اپنی فیملی کا خیال کریں جاب کریں وردش کریں کچھ نہ کر سکیں تو نیند پوری کریں مگر گھوڑے گدے برابر نہ کریں اور کسی پہ تنقید نہ کریں آپ پر آج تک سب سے سخت ترین تنقید کیا ہوئی ہے کائنڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں آپ کے نزیخ خدا بادشاہت کس کو دیتا ہے میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چیلنگ کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو منسکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپ ڈیٹ